فیلم کی شروعات ہوتی ہے ہیلووین کے ٹائم پر یہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو گھبرایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا جیسٹر اس لکھ جیسٹر نے اورنج رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح سر پر ہیٹ رکھی ہوئی تھی وہ بہت برا اور خطرناک اسم کا جو کر رہی جادو کی اپنی ٹرکس دکھا کر لوگوں کو متاثر اور حیران بھی کرتا ہے اور سب سے خطرناک کام انہیں ٹرکس ہی بے رہے میں اسی لوگوں کو مار بھی دیتا ہے غصہ تو اسی ویسے ہی بہت آتا ہے لیکن سب سے زیادہ یہ تب چٹ جاتا ہے جب کوئی اس کی ٹرکس پر دیہار نہ دی یا انہیں پسند نہ گری یہاں اس آدمی کو اپنی بڑی بیٹی ایما دکھائی دی رہی تھی اب والی روپ میں نہیں بلکہ بچپن والی روپ میں اس عمر میں آدمی نے اپنی بیٹی ایما اور اس کی موم کو چھوڑ دیا تھا دوسری شادی کرنی تھی جس میں آدمی کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جوسلین ہوتا ہے یعنی ایما اور جوسلین ستیلی بینی آدمی جہاں جہاں جا رہا تھا ایما کا بچپن والا روپ اسے ہر جگہ دکھائی دی رہا تھا اور یہ بھی جیسٹر کی ایک ٹریک تھی جو اس آدمی کو شرمندگی کا احساس کروانا اسے دباؤں میں لینا چاہتا تھا یا ایسا ہوا بھی آدمی نے شرمندگی میں اپنی بیٹی ایما کو کال کرکی سوری کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دو پر ایما نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں آئندہ مجھے کال مت کیجئے گا کیونکہ سوری سے زخم نہیں بڑھتی اسے بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور اب فون بند ہونے کی وجہ سی آدمی کو بہت دکھ ہوا جس وجہ سے جیسٹر اس کے پاس آ جاتا ہے وہ آدمی یعنی ایما کی ڈیڈ جیسٹر کو کہتی ہیں دیکھو میں نے کوشش کی لیکن وہ مجھے بات نہیں کرنا چاہتی جس کا مطلب کی آدمی یہ سب جیسٹر کی دباؤ میں ہی کر رہا تھا اور اب وہ اس میں کامیاب نہیں رہا اس لئے جیسٹر یہاں اپنی جادوگری پر اتر آتا ہے اپنی پاگلوں والی حرکتیں کرکی وہ ایما کی ڈیڈ کی گلی میں پانسی کا پھنگا لے آیا اس نے جیسے ہی اپنی ٹائی کو ٹائٹ کیا اس کے ڈیڈ کی گلے میں رسٹی ٹائٹ ہو گئی اس نے پھر ٹائی کو کھینچا جس سے رسٹی بھی کچی اور ایما کے ڈیڈ ہوا میں لٹک گئی ان کی موت ہو گئی اور ایسا ہوتے یہ جیسٹر انہیں نیچے پانی میں گراہ دیتا ہے اگلے دن ایما کی ڈیڈ کا فیونرل رکھا گیا یہاں کود ایما بھی آئی تھی اس کی چھوٹی بین جوسلین اور اس کے دوست بھی تھی ایما یہاں جوسلین سے کوئی بات نہیں کرتی کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی ایما تو بلکہ اپنے ڈیڈ کی موت پر خوش تھی وہ اپنی موم کو کال کر کے اس بارے میں بتاتی ہے کہنے لگے کہ اچھا ہوا وہ اسی لائک تھے وہ مر گئے اور اس طرح ہمارے ساتھ انصاف ہو گیا پر جوسلین تو کافی دکھی تھی اب سانت آف یونرل سے چلے گئے تھے پر ایما نہیں وہ اپنی موم سے فون پر بات کر رہی تبھی وہ دیکھتی ہے کہ ڈیڈ کی تبوت کی پاس جوکر جیسا کوئی آدمی ناچ رہا ہے یہ اور کوئی نہیں بلکہ جیسٹر ہی تھا جو چانک وہاں سے غائب بھی ہو گیا پر اصل میں وہ وہی چھپا ہوا تھا ایما کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کچھ دیر کی بعد قبرستان کی رکھوالی کرنے والی دو آدمی وہاں آئے جیسٹر کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ تو ان کے ساتھ کھیلنے لگا کبھی غائب ہونا تھا تو کبھی واپس آ جایا کرتا تھا یہ دیکھ کر دونوں آدمی کافی پریشان ہو گئی تنگ آ کر ایک نے پولیس کو کال کر دی تب تک جیسٹر نے دوسرے آدمی کو نیچے گرا دیا جس سے اس کا سر سیدھا جا کر پتھر چھٹک رہا گیا اسے کافی گہری چھوٹ لگی تھی جس وجہ سے موقع پریوس کی موت ہو گئی ایسا جیسٹر نے اپنے خطنناک جادو کی ٹرک سے ہی کیا تھا جس کے وہ خوب مزے لے رہا تھا دوسرا آدمی دیکھتا ہے کہ مرنے والی آدمی کی جھتوں کی نیچس بندے ہوئے تھے اور ظاہر ہے یہ کارنامہ بھی جیسٹر کا ہی تھا اب اس سے پہلے وہ آدمی پولیس کو کچھ بتا پاتا اس کے گلی میں بھی کچھ ہونے لگتا ہے اچانکہ اسے کھون کے الٹیاں ہونے لگی کیونکہ اس کے گلی سے کچھ باہر آ رہا تھا جب وہ چیز نکلی تو پتا چلا کہ وہ ایک ثابت سیب تھا اب ظاہر ہے یہ بھی جیسٹر کی ٹریک تھی وہ زور سے سیب کو باہر نکالتا ہے اور اس طرح اس کا بھی کام تمام ہو گیا اب یہ چیز بہت عجیب تھی لیکن پھر بھی جیسٹر بول ہوتا ہے اور اپنی اگلی خطرناک ٹریکس کرنے کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے رات کی وقت ایما جوسلین سے ملنے ایک بار میں گئی ان کی بات چیت ابھی تک کافی اچھی سے چل رہی تھی لیکن جیسے جوسلین ان کی ڈیڈ کل ذکر کرتی ہے ایما کو غصہ آ گیا وہ جوسلین کو بھی کافی باتیں سناتی ہیں اور وہاں سے جانے لگی کیوں تو دکھی ہو کر اب بیچاری جوسلین بھی یہاں سے جانے لگی تھی اسے ایک آدمی روکر کہتا ہے کہ تمہاری ڈیڈ کوئی اچھی انسان نہیں تھی میں نے ان کی ساتھ پندرہ سال کام کیا ہے مجھے پتا چلا تھا کہ ان کی بہت سارے راز ہیں بہت سارے ان کی ڈیمنز شیطان تھی انہیں میں سے ان کا ایک ڈیمن جیسٹر بھی تھا جو ان سے الٹے سیدھے کام کروایا کرتا تھا ادھر ایما جب جا رہی تھی تو جیسٹر اسے روک لیتا ہے وہ اس کے سامنے دھیر سارے کارڈز لا کر ایک چننے کو کہتا ہے پر یہ کس ایما کو پسن نہیں تھی تو جان چھوڑوانے کے لیے ایما سامنے والے سٹور میں چلی جاتی ہے جیسٹر بھی آگے چل دیا اسے دو بچی ملی جو بھائی تھی بڑے والے نے دیر سارے کینڈز اٹھائیں جبکہ چھوٹے نے ایما انداری سے بس ایک ہی لی اس نے پھر جیسٹر سے بھی کینڈی مانگی تب اس نے ہوا میں جادو کر کے ایک کینڈی بنائی اور بچے کو دے دی یہ دیکھ کر بڑے والا بچہ بھی آگے آیا وہ بھی جیسٹر سے کینڈی مانگنے لگا پر اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا اس لئے جیسٹر کو پسن نہیں آتا وہ بڑے بچے کی بیگ سے کینڈیس نکال کر چھوٹے والے کی بیگ میں ڈال دیتا ہے یہ دیکھ کر بڑے بچے کو برا لگا وہ اپنے بھائی کی بیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنے کینڈیس واپس لینے لگتا ہے پر بیگ سے ایک ہاتھ نکل کر اس کے ہاتھ کو ہی پکڑ لیتا ہے اور یہ ہاتھ جیسٹر کا تھا کیونکہ تب ہی اس کا ہاتھ گائب ہو کر بیگ میں جا چکا تھا یہ دیکھ کر دوڑوں بچے کافی کھبرا گئے اپنے بیگ سوئے پھینک کر بھاگ جاتے ہیں گھر آ کر جاستن ٹی وی پر ڈراؤنے فلم دیکھ رہی تھی اچانک اس کی نظر دروازے پر گئی یہاں اسے ایک آدمی کی پرچھائے دکھائی دیتی ہے جو گھر کے اندر جھانک رہا تھا وہ بھی سوچ رہی تھی کہ تب ہی گھر کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹا دیتا ہے ڈرتی ہوئی جاستن جب دروازہ کھولتی ہے تو وہاں اس کی دوستیں جنہیں وہ اندر بلالیتی ہے ادھر ایما ایک سٹور میں گئی پر یہاں بھی جیسٹر نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا وہ اس کے سامنے آ کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا پہلے پہلے وہ بس مزاق میں سب کر رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد سیریس ہو گیا وہ جب قریب آیا تو ایما پہ چان لیتی ہے کہ یہ تو وہی پاگل جوکر ہے جو میری ڈیڈ کی تابوت کے سامنے ڈانس کر رہا تھا اسے غصہ آ گیا وہ جیسٹر کو دھکا مارتی ہے لیکن اس کے ہاتھ سے بوتل گر کر ٹور جاتی ہے تب اس کے کانچ کا ٹکڑا جیسٹر نے فوراں اٹھا لیا اب ایما کو لگا کہ یہ مجھے مارے گا لیکن وہ اپنا ہی گلہ کٹ لیتا ہے اس کا تیزی سے کھون نکل کر ایما کے اوپر گرنی لگتا ہے اب بے جان ہو کر جیسٹر نیچے گر جاتا ہے پھر اچانکہ وہ دوبارہ اٹھ کڑا ہوا وہ بھی بہت سٹائل سے اب ظاہر ہے یہ بھی اس کی ٹریک تھی جو ایما کو دکھا کر وہ متاثر کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے کوئی متاثر کیا ہی ہوتا وہ در کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوبارہ سے اسے سٹور میں آگئے اس کے چہرے پر کھون لگا ہوا تھا تو اس کی حالہ دیکھ کر سٹور کا مالک پولیس کو یہاں بلا دیتا ہے کچھ دیر میں یہاں دو پولیس آفیسرز آ گئیں ایما سے پشتاش کرنے لگتے ہیں حالانکہ ایما نے جیسٹر کی بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا لیکن صاحب اس کی باتوں پر یقین کر پانا مشکل تھا پولیس کو یہ لگتا ہے جیسے یہاں کوئی مزاق شل رہا تھا ان کے ذہن میں بھی کئی سارے سوال اٹھنے لگتے ہیں جن کا جواب بن کر جیسٹر خودی سٹور کے اندر آ جاتا ہے وہ ان کے سامنے ایک ہتھ کڑی نکال کر اپنی دونوں ہاتھوں پر لگا لیتا ہے لیکن اگلے ہی پل وہ ہتھ کڑی اس کی ہاتھوں سے غائب ہو کر دونوں آفیسرز کی ہاتھوں میں لگ جاتی ہے اب اس سے پہلے وہ کو سمجھ پاتی جیسٹر نے اپنی ہیٹ سے ایک آفیسرز کا سر ڈھگ دیا اور اب جیسے ہیٹ ہٹائے گی حیرت آفیسر کا سر ہی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو بغیر سر کی وہ تڑپ نہیں لگتا ہے یہ دیکھ کر دکان کی مالکی تو حالت ہی خراب ہو گئی جلدی سے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسرا آفیسر اپنی ہتھ کڑی کھول کر جیسٹر پر گن تان دیتا ہے جبکہ جیسٹر تو آفیسر کی بینہ سر والی جسم کے ساتھ دانس کر رہا تھا ایسا کرنے میں اسے بہت مزا آ رہا تھا آفیسر گولی چلا دیتا ہے وہ جیسٹر کو لگنے کی بجائے اس آفیسر کو ہی لگ جاتی ہے تو اس کا تو کام تمام ہو گیا جیسٹر بیوان سے نکل جاتا ہے ادھر جوسلین کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیڈ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں وہ ان کے کمرے میں جا کر ڈیڈ کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ تب ہی وہ تصویر سے نکل کر اس کے پیچھے آ جاتے ہیں یہ دیکھ کر جوسلین کام پھٹی وہ نیچے آ کر اپنی دوست کو کہتی ہے چلو فیسٹیول میں جلتے ہیں سب دوست فیسٹیول میں تو آ گئی پر یہاں بھی جوسلین کو وہی عجیب چیزیں یہ دیکھ رہی تھی تو تنگ آ کر اوٹ جگہ پر ہی بیٹھ گئی یہاں اسے اپنی ڈیڈ پھر سی دکھائی دینے لگتی ہے پر اس بار وہ ان کی پیچھے پیچھے ہی چلی جاتی ہے تب اس کی سیٹ پر جیسٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے جو جیسٹر کی دوست کے ساتھ ٹریک کرنی لگا جیسے جیسٹر نے ایک کپ اٹھایا اس کے نیچے تازے نکلے ہوئی دانت ہوتے ہیں جو اور کسی کی نہیں بلکہ سامنے بیٹھے جوسلین کی دوست کے تھے جس کے موہ سے اب کھون آنے لگتا ہے پھر جب اس نے دوسرا کپ اٹھایا تو اس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب اس نے کپ پر ہاتھ مال کر اسے جھٹکایا تو اس کے اندر سے لڑکے کی تو آنکھیں نکلیں اور اب لڑکے کی آنکھوں کی جاتے وہ در سے چلنانے لگا اور اب وہ اسی حالت میں چاروں طرف بھاگنے لگا تب اس کی حالت دیکھ کر لوگ ڈرتی ہوئے بھاگنے لگی کچھ نظر نہ آنے پر لڑکہ سیدھا اپنی دوست کی اوپر جا کے گرتائیں اسی لئے اس کی دونوں دوست اسی پکڑ کے سائیڈ میں لی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جوسلین ایک دم سن کھڑی ہے کیونکہ اس وقت وہ خیال میں اپنی ڈیڈ کی ساتھ اپنا بچپن دیکھ رہی اور اب جیسٹر جوسلین کی دوست کی پاس آ کر اس کی ٹانگ میں اپنی چھڑی اٹکا کر ٹانگ ہی تھوڑ دیتا ہے پھر جب اس نے جوسلین کی تیسری دوست کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو اس کا گلہ گھٹنے لگا اسی وقت جوسلین بھی اپنے خیال سے باہر آ گئی تھی وہ جیسٹر کی پاس آ کر اسی کہے تھی کہ پلیس ان سب کو چھوڑ دو تم جیسک ہوگی میں ویسا کرنے کو تیار ہوں ادھر ایما ابھی بھی بھاگ رہی تھی جہاں تبھی اس کی پاس مام کی کال آتی ہے جو بھی اور کسی کا نہیں بلکہ جیسٹر کا ہی کارنامہ تھا وہ اشاروں میں بول رہا تھا اور ایما کو اس کی مام کی آواز میں وہ باتیں سنائے دی رہی تھی اب جیسٹر چاہتا تھا کہ ایما سب کچھ بول کر چپ چاپ یہاں سے چلی جائے اگر وہ نہ آ گئی تو یہ کھیل ایسے ہی چندہ رہی گا لیکن یہاں جیسٹر نے یہ باتیں کرتے کرتے جوسلین کا بھی نام لے دیا کہ وہ بھی خطرے میں ہیں محفوظ نہیں ہیں اب ظاہر ہے وہ تھی تو ایما کی بہن ہی اس لئے جوسلین کو لیے بغیر یہ نہیں جائے ایما کے سامنے وہی پول تھا جہاں اس کی ڈیڈ مرے تھے پر اب بھی وہ وہیں کھڑے ہوئے تھے اس لئے وہ بھاگ کر ان کی پاس جاتی ہے جہاں ڈیڈ اسے اس کی غلطی کا احساس کرواتی ہے اسے بھی ہو گیا احساس اس لئے روتے ہوئے پہلی بار انہیں ڈیڈ کہتی ہے یعنی ایما نے آج انہیں ماف کر دیا تھا پر اب اس کی ڈیڈ اپنے گلے کا پھندہ ایما کے گلے میں ڈال دیتی ہے رسٹیوں سے کھینچ کر وہ ان سے نیچے گھرا دیتی ہے یہاں اسے جوسلین کی بچپن کا وقت دکھائے دینے لگتا ہے وہ ایما کو برا بھلا کھے کر اسے ضدیل کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ اصل جوسلین نہیں ہے بلکہ چھناوا ہے مجھے پسانے کے لیے یہ وہ میرے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے اس لئے وہ اس پر خاص دھیان نہیں دی اور پھر تب ہی چھوٹے جوسلین اپنی ڈیڈ کے ساتھ سامنے والے شڑ میں چلی جاتی ہے جہاں جسٹر بھی تھا اس نے ایما کو بھی اشارہ کیا دب وہ بھی اندر چلی جاتی ہے وہ یہاں جوسلین کا اپنی ڈیڈ کے ساتھ خوشحال پچپن دیکھ رہی تھی جو ایما کو نہیں ملا اس کی ڈیڈ چاکو لے کر ایما کے پاس آئے لیکن اپنے ہی سینے میں چاکو گسانی رکھتی ہیں جو دیکھ کر ایما کو بہت برا لگا ورونے لگتی ہیں یہ دیکھ کر اس کی ڈیڈ کہتی ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو میرے سویول پر تو خوش ہو رہی تھی یہ سب دراصل چھلاوا تھا اس وہم کی دنیا میں اس کی ڈیڈ ایما کو شریبندگی محسوس کروانا چاہتی تھی تک کہ وہ یہاں پوری طرح ٹوٹ جائے یہاں پہلے تو ایما مضبوط رہی لیکن اب اٹھنے لگتی ہیں جو سین بھی اب بڑے ونے روپ میں آگئی تھی یہ بھی ایما کو باتی سنا کر خوب ظلیل کر رہی تھی جو سین اپنے ڈیڈ کی اندر سے چاکو نکال کر ایما کو دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جاگ جاؤ اور یہ خود کو مار لو لیکن یہاں ایما خود پر کنٹرول کر لیتی ہے خود کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے اور جو سین کو بولی کہ تم اصلی نہیں ہو بس چھلاوا ہو میں تمہاری چال میں نہیں آؤں یہ کہہ کر اس نے جو سین کے پیٹ میں چاکو سے وار کر دیا اسی کے ساتھ وہ واپس اصلی دنیا میں آگئی یہاں بھی اس نے سچ میں جو سین پر چاکو سے وار کر دیا تھا جو جس اس سے جیسٹر نہیں کروائی تھی اسے وہم میں ڈال کر ایسا ہوتی وہ ایما کے لیے تالیا بجانی رکھتا ہے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا وہ بچاری نیچے گر گئی اس کی حالت مرنے والی ہو جاتی ہے ایما بھاگ کر اس کی پاس آئی جو سین کہتی ہے کہ تم ڈینچن نہ لو میں جانتی ہوں کہ یہ تم نے جان بوجھ کی نہیں کیا بلکہ تم نین میں تھی اور تم سے یہ جیسٹر نے کروایا پر اس سب سے ایما خسی میں پاگل ہو گئی وہ چاکو لے کر جیسٹر کے سینے میں بھی کئی بار وار کرتی ہے لیکن اسے ہلکی سی خروش تک نہیں آئی وہ جیسٹر پر چلائی کہ میری ساتھ تم نے جو بھی کرنا ہے کرو پر اب میری بین جو سین کی پاس بھی مت آنا یہ سن کر جیسٹر بغیر کوئی بات کہی وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب ہم کچھ دن کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ایما اپنے ڈیڈ کی قبر پر آئی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ یہاں اور بھی کئی سارے باتیں اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے اور یہ ساری باتیں پاس کھڑا ہوا جیسٹر بھی سن رہا تھا یعنی جیسٹر ابھی بھی اس کے ساتھ ہے وہ یہاں ایما کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ایما اس کی بہہ کاوی میں نہیں آتی جیسٹر اپنے مقصد میں کیونکہ فیل ہو گیا تو وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سے ایما سیدھا اسی بار میں جاتی ہے جہاں جوسلین اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی آنے کا انتظار کر رہی تھی اور جوسلین کو ایما نے بچا لیا تھا یعنی کہ اب ان دونوں بہنوں کا رشتہ یہاں پر کافی اچھا بن گیا تھا پر اس سب میں جوسلین کا دوست ٹرکس نے بچارہ ایسی مارا گیا یہاں ہاں میں پتا چلا کہ جیسٹر دونوں بہنوں خاص طور پر ایما کو توڑنا چاہتا تھا پر وہ مضبوط رہی توٹنے سے اس نے خود کو بچا لیا اس سے نہ صرف اس کی جیسٹر سے جان چھوٹی بلکہ اس نے اپنی بہن کو بھی بچا لیا کیونکہ جیسٹر انسان کی کمزوریوں کو اس کی خلاف استعمال کر کے اسے توڑتا پر اسے مار دیتا ہے کیونکہ وہ پاگل جو کر رہے تو ایسا کرنے میں اسے مزا آتا ہے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی